قیمتی لمحے اور دوسری طور پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے یا کوئی چھوڑتا سا حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیا پر بڑا چڑھا کر بتایا جاتا ہے جبکہ کوئی بے خصور انسان مارا جاتا ہے اس کی خون کی یا اس کے جان کی زیادہ اہمیت نہیں دکھائی جاتی ہے اور آئے دین نیوز میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معصوم لوگوں کا ختل کر دیا جاتا ہے کسی کو مذہب کے نام پر مارا جاتا ہے کسی کو ایسے ہی پیسےوں کے معاملات پر مارا جاتا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام ان ختلوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کا نام لے کر معصوم لوگوں کو بھی ختل کر رہے ہیں اور اسلام پر ان چیزوں کو منصوب کر رہے ہیں تو اسلام اس پر کیا کہتا ہے کہ کسی عام انسان کا ختل کرنا ہے کسی کا بھی ختل کرنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ہم کو بتائیے بزاق اللہ خیر اسلام میں کسی بھی جان کو قتل کرنا کیسا ہے دیکھیں اسلام یہ انسانیت کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی بنو آدم کے بارے ہم فرماتا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بنو آدم کی تکریم کی وَحَمَلْ لَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں یہ طاقت دی کی خوشکی اور سمندر میں سفر کر سکے اور دنیا کی دیگر مخلوقات پر ہم نے ان کی فضلت دی انسان اشب المخلوقات ہے ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مَنْ قَتْرَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْزِ فَكَأَنَّمَا قَتْرَ النَّاسَ جَمِيَّ جس نے کسی بھی جان کو نفس کا لفظ ہے نفس کہتے ہیں کوئی بھی جان بغیر کسی جان کے بدلے اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کر دیا اس میں نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کا نفس کہا گیا ہے کوئی بھی انسان کا کوئی قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيَّ تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اس لئے قتل کے جو اسباب ہیں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہی ختم کرنے کا حکم دیا غیبت نہ کیا جائے کہ یہیں سے جو ہے ایک دوسرے سے حسد غیبت چغلخوری یہ شروع ہوتی ہے اور یہ بڑھتے 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 قتل تک لے جاتی ہے تو حسد سے منع کیا بغس سے منع کیا اور غیبت اور چغلخوری سے منع کیا قتل تعلق سے منع کیا آپس میں رشتداری کو جوڑو ایک دوسرے قتل تعلق مت کرو لوگوں سے ملو تو سلام کرو السلام علیکم سلامتی ہو تم پر یعنی یہ ساری چیزیں جو بھی حدود تھے ان حدود کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کیا تاکہ ساری انسانیت کے احترام ہو ساری انسانیت کے احترام تو قتل کے جو بھی ازواب ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ختم کیا پھر اگر قتل ہو جائے تو اس کی سزائی بڑی سخت ترکی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے قصاصاً دوسرے کو قتل کیا جائے گا اور اس کو زندگی کہا گیا چونکہ اگر ایک قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس قاتل کو قتل کرنے کی وجہ سے معاشرے میں ایسی نیوز ایسے خبریں پھیلتی ہیں کہ سارے قاتلین اس کو عبرت سمجھ لیتے ہیں اور قتل کا رشو کم ہوتے چلا جاتا ہے تو اتنا سخت اللہ تبارک و تعالی نے قتل کے تعلق سے حکم نکا اسی طرح قتل کے وجہ سے جو دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرما انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولو ویسعون فی الارض فسادا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں کرپشن فیلاتے ہیں فساد فیلاتے ہیں تو ان کا بھی حکم اللہ تبارک و تعالی نے فرما اَن يُقَتَّلُوا اچھی طرح انہیں قتل کیا جائے عبرتناک جو ہے انہیں سزا دی جائے اَوْ يُسَلَّبُوا اور انہیں سولی پر بھی لٹکا دیا جائے یہ کرمینل ہوتا ہے کرمینل ہوتا ہے یعنی اس کو بیل دے کر چھوڑ دینا ہے بیل دے کر چھوڑیں گے تو دوسروں کو قتل کرتا پھرے گا اس لئے اس کی سزا بڑی سخت رکھے گی تاکہ وہ سزا کے ڈر سے وہ غلط کام نہ کرے غلط کام نہ کرے اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر سارے صحابہ کے سامنے جو ہیں مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کے تعلق سے بڑے واضح الفاظیں فرمائیں کہ جس طرح مکہ شہر قابل حرمت ہے زلجہ کا مہینہ قابل حرمت ہے اور عرفات کا مقام قابل حرمت ہے تینوں حرمتوں کو جوا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسی طرح ایک مومن کا خون قابل حرمت ہے قابل تحریم ہے اسے بہانہ بھی ان تینوں حرمتوں کو پاوان کرنے کے مترادف ہے شیخ یہاں پر ایک اور چیز بھی حدیث میں ملتی ہے کہ ایک مسلمان کی عزت اور عظمت قابل شریف کے عزت سے زیادہ بڑی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں صحیح حدیث ہے ایک مومن کی عزت ایک مومن کی حرمت ایک مومن کی تقریب قابل کی تقریب سے زیادہ ہے کیونکہ اللہ کی نشانی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے اور انسان بھی اللہ کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کہ اسے قابل حرمت اور قابل عزت بڑایا یعنی کعبہ بھی اللہ کی ایک کریشن ہے اور انسان بھی ایک کریشن ہے اور سب سے بہترین کریشن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو ایک انسان کو قدل کرنا ملا وجہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے صحیح حدیث ہے جزاک اللہ خیر شیخ ہمتی لمحوں پہ آنے کے لئے اپنا ہمتی وقت دینے کے لئے امید ہے ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں